موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا بہنوں کے کچھ سوالات کے جوابات میں نے آج صبح دیئے تھے تو اب بھائیوں نے بھی کچھ سوال بھیجے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے سوالات پوچھنے چاہیے تاکہ مسئلے واضح ہو جائیں بھائی کے سوال یہ پوچھا ہے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور اس طرح بیگم کو کبھی ہم چھوتے ہیں کبھی دل لگی کرتے ہیں تو ایسی حالت میں ایک پانی سا خارج ہوتا معلوم ہوتا ہے شرمگاہ سے تو کیا ایسی صورت میں ہم پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا دیکھیں جی میاں بیوی کے بوسو کنار یا جمع کے خیال سے شرمگاہ سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا ہے اسے مذی کہتے ہیں مذی کے اوپر بڑی تفصیل سے اور مذی اور منی کے فرق کو اوپر بڑی تفصیل سے میں پہلے آپ کو درس دے چکا ہوں مذی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے مروی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مجھے مذی بہت آتی تھی تو وہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کہ مجھے مذی بہت آتی تھی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں دعبات تو براہ راست اس کا حکم معلوم کرنے سے مجھے حیاء آتی تھی تو اس لیے میں نے حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے کو دریافت کرنے کے لیے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لو یغسلو ذکرہو ویتوضع تو یغسلو ذکرہو ویتوضعو سے اس بات کا ہمیں دو چیزیں پتا چلیں کہ ایک تو ایسی صورت میں شرمگاہ کو دھونا یعنی کہ پھر استنجا وغیرہ کرنا اور وضو کو دوبارہ لوٹانا کیونکہ پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے تو پھر متفقن علیہ روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت عبیب نے کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو اور بغیر انزال کے علیہ دا ہو جائے تو اس کے لئے کیا حکمت حضور نے فرمایا اس کے جسم پر عورت کی شرمگاہ سے نکل کر جو چیز لگی ہو اس کو دھولے پھر وضو کرے اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے یعنی کہ جمع نہ کیا ہو انیسینس کے شرمگاہ شرمگاہ میں داخل نہ ہوئی ہو ایسی صورت میں تو خیر بہرحال ہم بستری کے دوران مرد و عورت کو انزال کے علاوہ جو پانی نکلتا ہے اس سے غزل واجب نہیں ہوتا جسم اور کپڑوں پر جتنی جگہ پر یہ پانی لگا ہو اسے دھو کر وضو کر لینے سے جسم پاک ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر انزال ہو جائے خواہ ہم بستری سے ہو یا بوسو کنار سے ہو غزل واجب ہو جائے گا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انزال میں جس میں منی خارج ہوتی ہے اور مذی میں فرق کیسے کریں دیکھیں جی انزال جو ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں منی یہ اچھل کے نکلنے والا پانی ہوتا ہے ایک قوت آپ کو خود پتا چل جاتی ہے کہ ایک چیز ایک دم ٹھک کر کے جوش سے باہر آئی ہے تو وہ جو جوش سے باہر آتی ہے کیونکہ وہ ٹپک کے نکلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بدن میں ذرا شہوت میں کمی بھی آتی ہے ایک ذرا ڈھیلے پن کا احساس بھی ہوتا ہے تو وہ مرمنی ہے اور ایسی پانی بس ایسی ڈھیلے پن سے نکل جائے اچھل کے نہ نکلے جوش سے نہ نکلے وہ پھر مذی ہوتی ہے پھر اس کے متعلق وہی حکم ہے جو میں نے آپ سے یہاں ذکر کیا جو بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے تو اس مسئلے میں بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اس مسئلے کو نہ پوچھتے تو پھر امت بر یہ مسئلہ یوں واضح نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارکہ علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں